اسلام علیکم میں ہوں صدرائے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ میری یوٹی فیملی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی مزے میں ہوگی اور خوش ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھے کمرس تھے اور اتنی دہر ساری دعائیں تھے ماما کے لئے الحمدللہ ماما کی طبعہ پہلے سے بہت بہتر ہے بس کوئی اسی ویٹنس ہے ان کو اور جیسے ان کی طبعہ بہتر ہوگی انشاءاللہ ایک سپیشل بلک بنائوں گی اور بتاؤں گی کہ یہ ویک ہمارے لئے لئے کتنا مشکل تھا اور کس طرح سے اب اس سرطیال سے بائد آئے اور فیصل بھائی کہ آنے کے بعد تو جادوی ہو گیا تھا الحمدللہ اب ہم آپ بہت بہتر ہیں اور خوش بھی ہیں اور آج کی بلک میں میں آپ کو بتاؤں گی اپنی لیلی روٹین اور اس کے علاوہ ایک سپیشل ریمیڈی ہے جس میں آپ کے لئے بہترین رزلت ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے اور میرے چینل کو اسی طرح لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہنا ہے تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں آپ تک جلدی سے جلدی پہنچیں تو چلیں چلتے ہیں آج میں ناشتے بل ناشتی بیسن بیرد بہت کوئی ایزی ریسپی ہے تو چلیں جلدی سے میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں کیونکہ ناشتے کے علاوہ یہ شام کی چائے کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور اگر اچانک سے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو یہ بہت کوئی ایزی ریسپی ہے تو سب کو بہت پسند آتی ہے میرے گھر میں تو بچے بڑے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیچپ ساتھ مایونیز یا گرین چٹنی بنا لیں تو اس کے ساتھ اس کا مزہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو دو چمچ آپ نے بیسن لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے نمک لال میرچ اور خشک دھنیا پیسا ہوا پانی کی جگہ اگر آپ اس کو دوسرے بھی گولیں گے تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک انڈا امیزہ تیار ہونے کے بعد بس بریٹ کو آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے اور بہت ہلکے سے آئل میں آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے کیونکہ بیسن جتنا بھی آئل ڈائے لیں گے تو وہ جلدی سے جذب کر لیتا ہے تو آپ نے کم سے کم آئل میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کا ہیلک بھی اچھی رہے اور ٹیسٹ بھی مزے کر رہے تو یہاں پہ بیسن بیڈ میں تیار ہو گئی تھی اور مریم کا دل چاہ رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کو اس نے اپنے لئے فرنچ توسٹ تیار کیے تھے تو اس میں اس نے ڈالا تھا ایک انڈا چینی اور تھوڑا سا دودھ اس نے خودی تیار کیا تھا اور خودی فرائی کیا تھا اس کو اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا تو آج سنڈے تھا تو اس نے اپنے ناشتہ خودی تیار کیا تھا تو اس طرح بیسن بریڈ اور فرنچ توسٹ جانا بہت مزے کی کومبنیشن رہ گئی تھی میٹھا بھی اور نمکین بھی بہت اچھا ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ریمیڈی جس کے لئے مجھے بہت زیادہ کومیرس آرت ہے ایک چمچ اسپگول اور اس کے علاوہ ایک چمچ آپ نے لینا ہے دہی ان تین چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے روز وارٹر یا پھر روز مست روز مست کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود تیار کرتی ہوں اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ کی سکن ٹون کو بریٹنگ ایفیکٹ بھی دیتی ہے آپ کے اوپن پورس کا پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں آپ کی بیس کو فکس کرنے کے بھی کام آتی ہے یہ تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا روز مست اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس میں ہاف چمچ بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا یا بیکنگ پاورڈر جو بھی آپ کے پاس اویل ہو تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد فیس پہ اپلائے کرنا ہے تو اب میں آپ کو ساست یہ بتاؤں گی کہ اس ریمیڈی کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کی سکن ٹون کو برائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہے اور ساتھ ہی آپ کے اوپن پورس کا پرابلم ختم کرتی ہے اور آئلی سکن والے مجھے کافی ٹائم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بیسٹ ریمیڈی بتائیں یا کوئی ایس سی چیز بتائیں جسے ہماری نہ آئل کنٹرول ہو جائے اور ہماری سکن نہ نارمل ہو جائے تو آپ کیے ہے یہ آپ کی شرحای ہے آپ ہفتے میں تین بار ایک آپ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اور ہفتے میں نارمل سکنو والے ہکتے ہیں تو میں میں scientists اپلائے اورپس سوز کرتے ہیں تو میں wیک فیس ہے تمیم سے ہوئی روزmeس کو سپریσε۔ اور اس کیلسے پرینٹ روزمس کووی everyday سکن کو سکن پینٹریٹ کر سکنے کوئی بھی ٹوینس مٹر میں سپیٹ روزمس التي سکین پرن esperando اپرینٹ کرتے ہیں تو اس کو سکن میں پینٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سپریے کر کے چھوڑ دینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا سکن میں پینٹریٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سکن کے اندر جزب ہو جاتا ہے اور سکن کو اندر سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور گلو بھی دیتا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی ایسا سیرم یا سپریے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سکن پر لگا کے اس کو اچھے سکن پر جزب کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کی سکن پر بہت زیادہ فائدہ دے تو یہاں پر ریمیڈی میں اپلائی کر رہی تھی فیس پر لگانے کے بعد کچھ دیر اس کو چھوڑنا ہے تو یہ تیدر میں ہمیں اپنے ہاتھوں پر لگا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے پاؤں پر بھی لگا لوں گی پاؤں پر کچھ دیر لگ رہے گا ہاتھ کا اور فیس کا مساج میں ساتھ ساتھ کروں گی ہاتھوں پر بھی سٹیپ دیتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ اپنے فیس پر بھی دیتی رہوں گی یہ ٹوٹل میرے جو نا ٹین منٹس میں مینی کی اور پیڈی کی اور فیس کی بھی ساری میری جو نا سیکشن پورا ہو جائے گا ٹین منٹ اپنے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں اور یہ تمام چیزیں جو نا آپ کے گھر میں اویل ہیں تو آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے یا پھر آپ کی سکن ڈرائ ہے تو پھر آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا باقی چیزیں جو آپ ڈالیں گے اس سے بھی آپ کی سکن پہ بہترین ریزلٹ آ جائے گا تو اگر آپ کی سکن اویلی ہے اور آپ کی سکن پہ اوپن پورس کا پرابلم ہے یا آپ کی سکن پہ کوئی نشان ہے اس کے لیے تو یہ بیسٹ ریمیڈی ہے اس میں آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا بھی ڈالنا ہے جیسے میں تیار کر کے لگا رہی ہوں آپ نے نارمل سکن پہ اور اویلی سکن پہ اس کو ایسے ہی بنانا ہے صرف ڈرائ سکن والے اور سینسلک سکن والے میٹھا سوڈا نہیں ڈالیں گے باقی چیزیں ایسے ہی ڈالیں گے اور جہاں تک میں نے اس کا مساج کی تھا وہاں تک تو میرے سکن پہ اتنا زبردست کلو بھی آ گیا تھا اور وائٹننگ ایفیکٹ بھی آ گیا تھا تو جب آپ اس ریمیڈی کو اپلائی کریں گے تو آپ نے مجھے کومیرس میں ضرور بتانا ہے اور مجھے کی بات یہ کہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کو نہ کچھ منت کرنے کی ضرورتی نہیں ہے جسٹ آپ اس کو لگائیں گے اور اس کا نہ ہرکا سا مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ کا اور اس کے بعد جب آپ اس کی گروہ دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو نہ ویک میں دو سے تین بار لازمی اپلائی کریں اور بغیر کسی نقصان کے خاص طور پر اویلی سکن والوں کے لئے تو یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس سے آپ کا آئل بھی کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کے اکنی اور آپ کے جو پورز کا پرابلم ہے یہ تمام چیزیں اس سے سیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے میرے کہنے پر اس ریمیڈی کو لازمی اپلائی کرنا ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہے بہت ہی سیمپل سی ہے جیسے آپ فیس واش کرتے ہیں یا کلنزنگ کرتے ہیں آپ نے اسی طرح دو سے تین منٹ کا مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو سیمپل واش کر لیں یا پھر اگر آپ اس کو ہلکا سا ڈرائی ہونے کے بعد رب کر کے اتاریں گے تو یہ اور بھی بیسٹ ریزلٹ دے گا آپ کے جو پورز کے اندر کا ڈسٹ ہے وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا آپ کے بلیکرز بھی آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کی سکن کو بہت سا بردست شائن اور گلو دے گا تو آئلی سکن والوں کے لئے کافی ٹائم سے مجھے کومنٹس آ رہے تھے ان کے لئے میں سپیشل ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے آئل کو کتنا اس نے کنٹرول کیا آپ کے کومنٹس میں انتظار کروں گی اب میں چلتی ہوں کچن میں آج لنچ میں میں نے بنانا تھا چکن ٹینڈے تو جلدی سے آپ کو اس کی رسپی بتا دیتی ہوں پیاز، ادرک، لسن، ٹماتر، سبز مرچ آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے نمت، لال مرچ اور ہلدی جب چکن بنانا ہونا تو میں مثالہ پہلے سے بھون لیتی ہوں کیونکہ جب چکن ڈالتے ہیں تو اس کا اپنا بھی پانی نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اوورکک ہو جاتا ہے تو جب مثالہ پہلے سے بھون لیتے ہیں اور چکن بعد میں ڈالتے ہیں پانی ڈرائی کرنے کے بعد تو چکن اوورکک بھی نہیں ہوتا اور بہت جلدی اور اچھا سا ٹیس نکلتا ہے ہمارے کر میں ویسے تو ٹینڈے سب بہت شوق سے کرتے ہیں مریم کو تو اتنے زیادہ پسند ہے اس کی فرمائش میں بنتے ہیں اور جیزن ٹینڈے بنے ہوئے ہیں اوزن وہ کہتی ہے مجھے بوٹی بھی نہ آتے ہیں اور مجھے صرف ٹینڈے ڈال دیں پلیٹ میں اور چمر سے بیٹھی کھا رہی ہوتے اسے بہت اچھے لگتے ہیں چکن کا پانی ڈرائی ہونے کے بعد اس میں آئل ڈال دیں گے اور کوشش کیا کریں کم سے کم آئل میں کھانا تیار کریں کیونکہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے میری بھی کوشش ہوتی ہے کم سے کم آئل میں ڈالوں اور اس سے کوئی آپ کے ٹیز پر فرق نہیں آتا کچھ لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ ہم زیادہ آئل ڈالیں گے تو زیادہ اچھا فریور نکلے گا آپ کم آئل میں بھی بنا کر دیکھ لیں کوئی ٹیز پر فرق نہیں آتا بلکہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی اور آئل کا استعمال بھی کم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ٹینڈے بھی ڈال دیئے تھے اور ساتھ میں نے خوشک دنیا اور کالی مرش ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے بھرائی کر لینی ہے اور جب آپ کے ٹینڈے ہاف ڈن ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں پانی ڈال دینا جتنا آپ کو گریبی تیار کرنی ہے لاس میں آپ اس میں ڈال دیں گے ہر ہی مرش اور یہاں پہ آپ کا ہو جائے کا ٹینڈے چکن بلکل ریڈی تھوڑی در کے لیے اس کو کور کر دیں گے اور پھر اس کی آنچ بند کر دیں گے تو آپ کا ٹینڈے چکن مزے کا تیار ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ چیز جس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو گھر کی روٹین کے کام تو سا سا چلتے رہیں گے لیکن جو آپ کی زبان ہے نا وہ آپ کو ڈبل فائدہ دینے والی ہے تو آپ نے نا درود پاک کا ورد کسرت سے کرنا ہے جب بھی اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں یا جو بھی درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ پڑھ لیں جو آپ کی زبان پر رواں ہو تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے نا منکر اور نقی رکھ دی ہیں تو درود پاک پڑھنے سے نا دونوں حرکت میں آتے ہیں جو دائیں سائیڈ والے وہ آپ کے ثواب دکھے گا اور جو بائیں سائیڈ والے آپ کے گناہ کو مٹائے گا تو اس طرح آپ کے دونوں فرشتے جو نا حرکت میں آ جائیں گے اور آپ کو نا دونوں سے ہی فائدہ ہوگا جو ثواب لکھے گا وہ بھی آپ کا فائدہ ہے اور جو آپ کے گناہ کو مٹائے گا وہ بھی آپ کا فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکھ تکلیف پرشان ہے یا کوئی بھی ایسی ٹینشن یا کوئی بھی ایسی بات جس کا آپ کو کوئی ہر نظر نہیں آرہا تو آپ نے نا ہر نماز کے بعد استغفار کی عادت بنا لینی ہے آپ نے کم سے کم گیارہ بار نہ استغفار پڑنی ہے اس سے آپ کو نہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ اس چیز کو نہ آزبار کے دیکھ لیں آپ اس کو عادت بنا لیں روٹین بنا لیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ فکس کر لیں کہ جب بھی آپ نے نماز پڑنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے استغفار پڑنے اور اللہ سے دعا کرنے ہے کہ آپ کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے فروٹ شوق سے نہیں کھاتے میرے خود کی بچے بھی فروٹ نہیں کھاتے تھے تو ہم نے تو اس کا حل نکال لیا ہے کیونکہ ہم جب فروٹ شاہر بنا کر دیتے ہیں وہ تو وہ شوق سے کھا لیتے ہیں آپ بھی اس چیز کو ٹرائے کریں اور بچوں کو فروٹ شاہر بنا کر دیں تاکہ آپ کی بچے بھی فروٹ شاہر سے کھا لیں تو فروٹ آپ کو بتا ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دینر پر ہم نے لیے تھے چکن تکا پیس اور ہم اپنا دینر انجوائے کرتے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر فرس ٹرائم آئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ کے کومرس کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ